السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی تیسری ویڈیو ہے نفسیاتی بیماری اگر انسان کو ہے تو اس کی پہچان کیا ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستو اگزاد شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ محمد فیاسید صاحب کی چینل کا لنک چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ آئیے چند علامتیں جو ایسے شخص میں ہوتی ہے جو روحانی طور سے بیمار ہوتا ہے وہ کیا ہے پہلی دیکھئے اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے عراس کرتا ہے آپ بلی نماز پڑھو تو میرے سے نہیں ہوتی روزہ رکھو تو اپنے سے نجمتا قرآن پڑھو تو بھج جاتا نکل کرو تو وہ کیا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے عراس کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی بالخصوص نماز اور قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے آپ اس کے لئے نماز پڑھیں گے تو بھاگ جائیں گا قرآن پڑھیں گے تو آپ کا مو دیکھنا پسند نہیں کریں گا تو سمجھ جائے یہ نفسیاتی طور سے مرض ہے یا تو جن یا عصب ہے یا یہ تکلیف میں حصلی کہ اللہ کلام اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے دوسری چیز کہ دائمی سردر جس کو یا جس میں کوئی ایک عاظم ہے دائمی تکلیف ہوتی ہے جس کا آپ نے دنیاوی تمام علاج کروا لیے اس کے بعد بھی وہ اس میں شفا نہیں ہو رہی ہے کیا کرنا ہوں پھر سنی یہ نہیں کہ آج ہو گیا تو آپ بلیں دیکھو انہوں نے بولے آج ہو گیا میرے سر میں درد دائمی سردرد یا دائمی جسم کے کوئی عاظم درد جس کی تمام تر علاج کے بعد بھی دنیاوی شفا نہیں ہوئی تو سمجھ جائی ہیں رقیہ کی ضرورت ہے آپ کو دوا کے نہیں بلکہ یہاں اس دعا کی ضرورت اسی طرح سخت غصے کی حالت کہ انسان اپنے اوپر بلکل کنٹرل نہ رکھ پائے یہ انسان کو بہت ضرورت ہے کہ ذکر و اسکار کرے سخت غصے کے جسمیں آدمی پاگل ہو جاتا ہے یہ بھی جو ہے نفسیاتی کمزور انسان اس لئے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مضبوط اور طاقت اور انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر خابو کرے یہ نہیں کہ جو پچھار دے کسی کو پکڑ کر غصے بھی خابو کرنا یہ طاقت اور خوی انسان کی پہچان ہے اسی طرح جو ہے چوتھ ہے ذہنی انتشار آج ذہنی انتشار کے اتنے لوگ ہیں جس سے کوئی انتشار نہیں ذہنی انتشار کیا ہے کہ مومن اپنے ڈیسیجن تیننگ کر باتا یہ کرو ہے یہ کرو یہاں جاؤں یہاں جاؤں یہ کرا ہے نہیں یا پھر ذہنی انتشار کی مثال ہے کہ کوئی کام کر لیا یہ سوچتا نہیں کرا یا کسی کام کو بار بار کر کے اتمنان حاصل کرتا کی ہوا کیا ذہنی انتشار مثال کے طور پر یہ مائک مجھے بند کرنا ہے بند ہو گیا نا تین چار پانچ چھے اس کو مطمئنان نہیں ہوتا ذہنی انتشار یہ بند نہیں ہوا یہ بند نہیں ہوا اور پھر تھوڑ دلو جا کے آنگا پھر اس کو بند کرتے کھڑ رہے گا کیوں تو بند نہیں ہوا یہ ذہنی انتشار ایسی بیماری میں اکثر لوگ ملوث کہ ایک بار ہاتھ دھوئیں گے اتمنان نہیں ہوں گا دھوتے رہیں گے دھوتے رہیں گے دھوتے رہیں گے کنٹینو ذہنی انتشار ان کو اتمنان نہیں ہو گیا کیوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں جس میں میں متمین ہو گیا ہوں یا کسی قبلے کو پینیں گے سوچیں گے نہیں خراب ہے اس کو اتار دا اس پر گندگی ہے پھر پینیں گے نہیں خراب ہے اس پر گندگی خام هو adalah ذہنی انتشار نمازیں پڑھیں گے تو شکوک میں نماز ہوئی نہیں ہوئی چار بڑایا چار بڑایا چار بڑایا ہر نماز کو شک میں وضوع کیا تو وضوع ہوا نہیں ہوا غصل کیا تو لگتا غصل ہوا نہیں ہے ذہنی انتشار اکثر لوگ اس بیماری ملوث ہوتے ہیں ضروری ہے کہ پھر آپ ذکر آسکار میں بہت احتمام کریں یہ ذہنی انتشار ہے آپ کو شیطان ٹکنے نہیں دے رہے مومن چونکہ اگر ذہنی طور سے سٹیبل ہوں گا تو وہ اچھے کارنامہ انجام دیں گا تو اس کو انتشار میں دالو تیری عبادتی نیمی طرح لوزہی نہیں ہونا تیری وضوی نہیں ہوتا تیرا طہرتی حاصل نہیں ہوتی اور اس معاملے میں اسے کئی معاملہ زندگی کے بگڑ جاتے ہیں ذہنی انتشار ٹھیک ایسی طرح پانچوی چیز غیر فطری طور پر کسرت نسیان غیر فطری طور پر بھول مطلب ایک آدمی عام طور سے بھولتا نہیں تھا لیکن اچانک بھول یہ بھول گیا اور وہ بھول گیا غیر فطری طور سے تو بھول ہوتی ہے کہ انسان کو سو کام دو تو دس بھول جائیں گا غیر فطری بھول کی ایک آدمی مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے بھولنے میں اپنے ذہنت میں ہوشیار ہے اور اچانک بھول کی اس پر بیماری تاریخ ہے نسیان کہتے ہیں اسی طرح انسان آتا ہے کہ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ وہاں نہیں جانا ہے کھانے کو اور وہ پھل کھا لیا اسی طرح انسان انس بھولنے والا نسیان کی بیماری بھول چاہتا ہے غیر معمولی طور پر کبھی کبار ہونا لگ بات ہے اسی طرح چھتی چیز سخت کاہلی کے ساتھ پورے جسم میں تھکاوٹ محسوس کرنا دن اور رات سخت کاہلی یہ کام کرو نہیں ہوتا وہ کام کرو نہیں جمتا یہاں جاؤ نہیں ہوتا سخت جسمانی در اور کاہلی اور سستی یہ بھی انسان جو ذکر ازکار میں احتمام کرے بالخصص اپنا علاج کروا اسی طرح رات میں نین اچاڑ ہو جانا اور نین نہیں آنا کچھ لوگوں ہوتا رات میں نین نہیں آتی یہ بھی یاد رکھئے نفسیاتی پریشانی کی علامت ہے کہ انسان رات میں نہ سوئے اس لیے کہ اللہ نے فتی طور سے انسان کو رات میں سونے والا بنایا کہ اتنا بھی جاگنے والا انسانوں رات میں اس کو نین آتی ہی ہے فتی طور سے اللہ نے رات کو اتمنان اور سکون کیلئے بنایا ایسی طرح ساتھ بھی چیز ہمیشہ غم اور استراب اور تنگ حالی میں رہنا ہمیشہ غم کچھ ہوا خوشی بھی تو غم لگ رہا ہمیشہ پریشانی کی حالت میں استراب کوئی چیز میں اتمنان نہیں مل رہا بس پریشانی یہ کر لیا بھی تو مطمئن نہیں وہ کر لیا بھی تو میں مطمئن نہیں ہوں ایسی طرح نبی چیز بلا سبب رونا یا ہسنا بلا سبب کوئی وجہ نہیں اور ہسنا آدمی کوئی وجہ نہیں رو رہا یہ بھی علامت ہے ذہنی بیماری کی کوئی بیمار ہے ذہنی اعتبار ایسی طرح دسوہ در اور خوف ہمیشہ در اور خوف میں رہنا کچھ لوگ اتنے در اور خوف میں رہتے ہیں یہاں گیا تو یہ ہو جائیں گا وہاں گیا تو ہو جائیں گا نکلا تو مر جاؤں گا گاڑی چلا تو حتیٰ کی وہ ٹویلر بھی نہیں چلا گاڑی چلا ہوں گا شاید مر جاؤں گا خوف ہر چیز کا خوف ٹھیک ہے یہ بھی ہے اسی طرح جو ہے زیادہ جو ہے شرمانہ اور لوگوں سے دوری رہنا اور انتہا پسند رہنا کسی سے بات ہی نہیں کوئی بات نہیں اور انتہا پسند دور انسانوں سے دوری اختیار کرنا اور اپنی جو ہے ایک الگ مسکن منع کے الگ رہنا یہ بھی ایک علامت ہے اسی طرح جو ہے گھر میں یا اہل و ایال کے ساتھ بیٹھنے کو ناپسند کرنا یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا جبکہ دوسروں اٹھا نرمی سے پیش آتا ہے اہل و ایال کو برا بھلا کہتا لیکن باہر نرم رہتا ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا دوسروں سے اچھا معاملہ کرتا ہے اور جب بھی گھر والا کو نزدی کے دیکھا اس کو نفرت ہوتی جبکہ دوسروں سے محبت کرتا ہے یہ اچانک محبتی نفرت میں تبدیل ہوگی اچانک نفرتی محبت میں تبدیل ہوگی تو یاد رکھی اس شخص کو بھی اس کے ضرورت اسی طرح انسان کا جو ہے سلبی تغیرات میں پڑھا جبکہ کامیابی اور استقرار اس کا شہبہ تھا مطلب ایک انسان جو ہمیشہ سکسسفل تھا کامیاب تھا اچھا تھا اچانک ناکامیہ اس کو دوچار ہو اور ہمیشہ کنٹینیوز کی ایک سلسلہ چلتا رہے تو ایسا شخص اپنے نفس پر ظاہر سی بات ہے رکھیہ کرے رکھیہ میں بالخصوص کن چیزوں کا لحاظ در کے بتا دیتا ہوں سورة فاتحہ دم کیا کرے سورة الفاتحہ 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 موسیقی